عاصف زرداری کے حوالے سے جو کہ سابق صدر پاکستان ہے انہوں نے کہا کہ ان کو بھی علاج جو ہے اس کی تباہم سہوریات ملنی چاہیے جہاں پر بھی علاج کرانا چاہتے ہیں اس کی ان کو اجازت ملنی چاہیے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میاں نوازشی کے ساتھ قوم کی دعائیں ہیں اور قوم کی دعاؤں کی سبب وہ جلد ٹھیک ہوں گے پھر وہ پاکستان آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ آج میں کوئی اور مزید بات نہیں کرنا چاہتا سابق صدر کے پانچ سال میں جہمہوریت کی خدمت ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ پوری دنیا ان کی عزت کرتی ہے پانچ سال کا جو دور تھا ان کا صدارت کا وہ ایک بہترین دور تھا میاں نوازشریف جو ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کو دعاؤں کی ضرورت ہے اور پوری قوم سپیل کی کہ وہ دعا کریں لیکن جل میاں نوازشریف وطن واپس آ جائیں صحتیاب ہو کر فیزیو تیرپیسٹ کے حوالے سے بات کی جائے دو فیزیو تیرپیسٹ ہیں جو کہ گئے ہیں یہ نوازشریف کے ساتھ اور ایک ان کے ذاتی مالج جاکٹر ادنان ہے جو کہ کارڈیالوجسٹ ہیں اور ان کے ایک ذاتی مالج بھی ہیں جو کہ ان کے ساتھ گئے ہیں تمام سیچویشن کو منیٹر کرنے کے لیے اور این ایمیلیس کی بات کی جائے تو لاہور ایرپورٹ سے وہ روانہ ہو چکی ہے اب دس منٹ سے زائد کا وقت ہو چکا ہے جب پرواز نے اڑان بھری تھی نوازشریف عدالت آلیا کے حکم پر باہر جا چکے ہیں پاکستان سے وہ جلد ہی پاکستان کی حدود سے باہر چلے جائیں گے جس کے بعد وہ لندن روانگی کے لیے بھی دوہا سے اڑان بھریں گے دوہا کا بتایا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ پرواز رکھے گی سعود بار سے ہم مزید بات کرتے ہیں سعود بار بتائیے گا کہ کیا مناظر ہیں اس وقت پرویرز رسیت کی گفتگو تو ہم نے دکھائیے پہنے ناظرین کو مزید بتائیے گا آج بالکل بالاخر میاں محمد نوازشریف کی جو ائر ایمبورنسی وہ لہور ائر بورٹ سے پرواز پھر سکی ہے ابھی کچھ دیر پہلے جو پرویرز رسیت ہیں آپ نے بات ان کی سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ میاں محمد نوازشریف تندرست ہو کر بلا شبہ پاکستان واپس آئیں گے اور جو یہ تاثر پیش کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ وہ بھاگنا چاہ رہے تھے ملک سے اور کیسے سے بچنا چاہ رہے تھے یہ بالکل انہوں نے یہاں پر اس کو رد کیا خواجہ آصف یہاں پر موجود تھے اس کے علاوہ خورم دستہیر یہاں پر موجود تھے دیگر مسلمنگ نون کے جو سینئر لیڈرشپ یہاں پر موجود تھی وہ اب وقتن فوقتن یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں ایک جو حج ناؤنج ہے اس کے اندر یہ سب موجود تھے اور جیسے ہی صاحبہ وزیرہ دمیہ محمد عباہ شریف کا تیارہ یہاں سے ٹک آف کیا ہے تو سینئر لیڈرشپ نے باہر آنا شروع کر دیا ہے کارکنان کی اب ایک کم تعداد ہے کافی زیادہ کارکنان یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں ابھی کچھ کارکنان یہاں پر موجود ہیں اور نعرے بازی کی جا رہی ہے فلائٹ یہاں سے سیدھا دوہا لے جائے گی وہاں پر اس کا کچھ بیر کفتے ہوگا اور دوہا کے بعد یہ بقاعدہ طور پر لنڈن کے لیے وہاں سے روانہ ہوگی اب مسلمین کے کارکنان یہاں پر تشکر کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ اب بلاخر میہ محمد عباہ شریف کو جو علاج کی سہولت دی گئی اور بیرون ملک باہر جا کر اس سہولت کو اویل کرنے کی اجازت دی گئی عدالتوں کی جانت سے اس کو یہاں پر کارکنان خوشائن قرار دے رہے ہیں اپوزیشن لیٹر شباہ شریف ڈاکٹر ادنان تمیت دو فیزیو تھرپسٹ ہیں میاں محمد نواز شریف کے وہ ائر امبولنس کے اندر سوار ہیں جو یہاں سے روانہ ہوئے ہیں اور یہاں سے اب سلائٹ ٹیک آف کر چکی ہے جبکہ جسین لیڈری شپ ہے وہ بھی اب اولڈ ائرپورٹ جو ہے مہا سے روانہ ہو رہی ہے سہی اتحابہ جسنا صاحب نے بتایا کہ تمام جو قائدین تھے وہ اب واپس روانہ ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ سا یہ بھی بتائیے گا کہ وہاں پر کسی اور نے کیا میڈیا سے گفتگو کی ہے یا کرنی ہے یا ایسے پرویز رشید ہیں گفتگو کی میڈیا سے جی بلکل پرویز رشید تو گفتگو کر چکی ہیں کہا یہی جا رہا ہے مسلم نون کے جو یہاں پر سینئر لیڈر موجود ہیں ان کا یہ کہہ جائے کہ احسن اقبال ابھی اندر موجود اور ممکنہ طور پر احسن اقبال ابھی یہاں پر ٹاک کریں گے اور بتائیں گے کہ میاں محمد نواز شریف کی صحت کی لٹس اپڈیٹ کیا ہے مسلم نون کا اب کیا سی طور پر کیا بیانیاں ہوگا کس طرح پولٹکس کو آگے لے کے چلنا ہے ان تمام تر معاملات پر احسن اقبال کی جو توق ہے وہ ایکسپک کی جاری ہے لیکن ابھی تک وہ یہاں پر کس کلیریفائن نہیں کیا گیا خواجہ محمد آصف یہاں سے بھی کاروانا ہوئے پرویز رشید نے تمام تر ڈیٹیلز بتا دیئی ہے انہوں نے کہا کہ مریم نواز مکمل طور پر مشاورت ساتھ ساتھ کر رہی ہے میاں نواز شریف کی صحت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر جو ڈیوریشن ہے آف سے لنڈن میں جو علاج کروایا جانا ہے یا امریکہ میں علاج کروایا جانا ہے اگر اس کا ڈیوریشن بڑھانا ہوا تو مریم نواز کے ساتھ مشاورت کی جائے گی بگاجہ طور پر ترخواست کی جائے گی ابھی تو میاں نواز شریف کو بھیجا گیا ہے دعا یہی کی جائے رہی ہے کہ جلد ان کی جو بیماری ہے اس کی تشخیص ہو سکے کیونکہ پہلا مرغلہ بیماری کی تشخیص کا ہوتا ہے بیماری کی تشخیص ہونے کے بعد ہی اس کا بقاعدہ طور پر ٹھیک طریقے سے علاج ہو سکتا ہے تو ابھی تو یہاں پر لیڈرشپ ہو کارکنان ہو یا اور کوئی بندہ مسلم نون کا ہو تمام طرح لوگوں کی اسی بات پر ضرور ہے اور اس بات پر وہ دعا گو ہیں کہ میاں نواز شریف کی جو بیماری یا اس کی تشخیص ہو سکے حتیٰ کہ ان کا بقاعدہ طور پر درست طریقے کا جو علاج ہے وہ ممکن ہو پائیں صحیح طور پر جیسان صاحب نے بتایا کہ اس وقت تمام صورتحال جیسان صاحب نے بتائی اور میاں نواز شریف روانہ ہو چکے ہیں اس وقت یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تصویر ہے جو کہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں نواز شریف کی اور ان کے ساتھ شہباز شریف ہیں جو کہ ایر ایمبولینس کے اندر جب جا رہے تھے تو اس سے پہلے کہ یہ تصویر ہے جو کہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین میاں نواز شریف آگے آگے اور ان کے ساتھ شہباز شریف اور دیگر جو ہیں سٹاف موجود ہے جو کہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک تصویر ہے جو کہ نواز شریف کے حوالے سے آپ کے سامنے ہیں سینہ تذیعہ کا شکریہ بک دینے کے لیے میاں نواز شریف ربانہ ہو گئے آج صبح ساڑھے دس بجے فلائٹ تھی اور وہ ساڑھے دس بجے ربانہ ہو گئے ایر ایمبولینس کے ذریعے میاں شباز شریف ان کے ہمراہ ڈاکٹر ادنان اور دو فیزو تھرپسٹ ایک افامت حفیم سے یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو گیا امید جہی کرتے ہیں میاں نواز شریف جلد سے جب ہو کر باپس آئیں گے کیا کہیں گی اس تمام سلطیال پر آپ جی بلکل بلکل خدا کریں وہ صحت یابوں کے باپس آئیں جو کورٹ کے ساتھ کمیٹمنٹ ہے وہ پوری کریں وہ تو چلے گا ان کا الہار ان کا اندان ان کی پارٹی کا اس پر فوکس ہوگا ان کے فالوز کا فوکس ہوگا دوسری طرح میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سیاست میں کچھ معاملات ہیں جو کل پرائیم منسٹر نے اپنی تقریق میں اٹھائے وہ تو بہرحال ان پر بات ہوتی رہے گی میرا خیال ہے کہ پرائیم منسٹر جو کورٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور جو اکاؤنٹویلیٹی کے حوالے سے بات کر رہے تھے لگتا ہی ہے کہ وہ بات چیت وہ اور بہت چر کے آنے والے دنوں میں کہیں گے اور ساتھ ساتھ اکھال ہے پاکستان کی سیاست کی جو ایک کھنچکر ہے جو چیز وہ انگریز نے کہتے ہیں وہ سنا جو پرویز الہی صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا اس کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے اور اس کی بھی ظاہر ہے اس پر بھی بات ہوگی تو کچھ مینجڈ پولیٹکس ہے کچھ اصل میں جب پیماری ہوتی ہے تو جانے بھی دینا ہوتا ہے اور پھر ایک خیال ہے کہ بہت سی چیزیں یہ سامنے آتی ہیں ہمارے جو ہم یہ نوازشت صاحب کے جانے کا دیکھتے ہیں اور پھر کہیں گے خدا کرے خیریت سے وہ واپس آئیں بہت سی باتیں دیکھیں پرائی منسٹر ہمیں تقریب میں کوٹس کی بات کی کوٹس کی حوالے سے یعنی کہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں پرائی منسٹر کس طرح کے وہ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح کا انصاف ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کئی ججز کے ساتھ جب وہ بولے تو ان کے ساتھ کیا ہوا جب ہم نے دیکھا کہ جیسے فائد علیسہ کا دیکھ لی جگہ قصہ سامنے ہیں پریزن نے ان کے خلاف ایک ریفز بھیجا اور اس پر بھی بہت لمبی بات ہے کہ کیوں بھیجا کیسے ہوا کیا اور ان کے جو کیس چل رہا ہے جو اس پر فوکس کریں تو اب دیکھیں گے کہ انہوں نے بڑے سوالات اٹھائیں کہ کس کس نے اپنی بیگم کے دائر کیے جو تمام گوشوارے تھے ان کے ایسٹس تھے اور دوسری طرف یہ بات ہے کہ دیکھیں عوامی بات بلکل ٹھیک ہے کہ بھئی اگر ایک ملیز جا سکتا ہے تو کیا سب جا سکتے ہیں اور یہ دیکھنا اس وقت اتنی چیزیں اُبھر کے آگئیں سامنے ہمیان نوازشیخ صاحب کو اللہ صحت دے وہ خرید سے واپس آئیں بہت سے سوال اٹھیں اور میرا خالیہ ہے کہ یہ نوازشیخ صاحب کے جانے کے بعد پاکستان کی سیاست میں اور اُبال آئے گا یہ نہیں کہ بات ختم ہو جائے گی مجھے لگتا ہے یہ اور اُبال آئے گا بہت سے اور باتیں ہوں گی اور تومت تومت لگے گی کوئی ایک پہ کمپلین کوئی دوسری پہ اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ پرویز الہی صاحب نے ایک پنڈوراس باکس پول دیا جو بات کی جاتی تھی پہلے انہوں نے ایک مین ایکٹر ہو کے جو کہ ایک اینی شاہد نہیں بلکہ ایک جن کا اپنا ایک ان چیزوں میں رون رہا ہے انہوں نے وہ باتیں کر دیئے تو پاکستان کی سیاست میں یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اس کے بعد اب کوئی بڑے آرام سے باتیں آنگے چلیں گی صحیح میڈم جس طرح سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور آپ نے ہمیں آگاہ کیا کہ یہ تمام صورتحال ہے جس پر ابھی یہی امید کی جا سکتی ہے کہ میاں نوازشیر جلسے جاب ہو کر جو ہیں واپس آئیں گے ناظرین ایک اور اہم خبر ہے جا سکتا ہے تو کیا سب جا سکتے ہیں اور یہ بھی دیکھنا اس وقت اتنی چیزیں اوبر جا گئیں سامنے میاں نوازشیر صاحب کو اللہ صحت دے وہ خرید سے واپس آئیں بہت سے سوال اکھیں اور میرا خیال ہے کہ یہ نوازشیر صاحب کے جانے کے بعد پاکستان کی سیاست میں اور عبال آئے گا یہ نہیں کہ بات ختم ہو جائے گی مجھے لگتا ہے یہ اور عبال آئے گا بہت سے اور باتیں ہوں گی اور تو مدد تو مدد لگے گی کوئی ایک سے کمپلین کوئی دوسری پہ اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ پرویز الہی صاحب نے ایک پنڈوراس باکس پول دیا جو بات کی جاتی تھی پہلے انہوں نے ایک مین ایکٹر ہو کے جو کہ ایک اینی شاہد نہیں بلکہ ایک جن کا اپنا ایک ان چیزوں میں رون رہا ہے انہوں نے وہ باتیں کر دیئے تو پاکستان کی سیاست میں یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اس کے بعد اب کوئی بڑے آرام سے باتیں آنگے چلیں گی اب بہت بال اور بھی آئے گا صحیح میڈم جس طرح سے آپ نے ہمیں آگا کیا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور آپ نے ہمیں اگاہ کیا کہ یہ تمام صورتحال ہے جس پر ابھی یہی امید کی جا سکتی ہے کہ میاں نواز جلسے جاب ہو کر جو ہیں واپس آئیں گے ناظرین ایک اور اہم خبر ہے